دیش کی سب سے بڑی عدالت نے نوپر شرما کی آچکا پر سنوائی کے دوران بھڑکاؤ بیان بازی کرنے والوں کو بڑا اور کڑا سندیش دیا ہے سپریم کورٹ کی ٹپڑی سے تین بڑے سندیش نکلے ہیں پہلا سپریم کورٹ سے نوپر شرما کو کوئی راحت نہیں ملے گی دوسرا نوپر کی نفرتی زبان کی وجہ سے دیش کا ماحول بگڑا اور تیسرا یہ کہ نوپر شرما کی سرکشہ کو خطرہ نہیں بلکہ نوپر شرما جیسے لوگ دیش کے لیے خطرہ ہے آج سپریم کورٹ نے نوپر پر کیا کیا ٹپڑیاں کی ہے کیونکہ اس رپورٹ میں دیکھئے دیش کی سب سے پڑی عدالت نے صرف ستائیس منٹ سنوائی کے بعد تین لائن کے آرڈر میں نوپر شرما کی یاچکہ کا نپٹارہ کر دیا لیکن سنوائی کے دوران نوپر شرما کی نفرتی بیان کے بچاؤں میں پیش کی گئی تمام دلینوں کو اپنی ٹپڑی سے بیدم کر دیا ٹپڑی نمبر ایک ادھے پور ہنسا کے لیے بیان زمدہ دار ہے ٹپڑی نمبر دو نوپر کی ٹپڑی بھاونای بھڑکانے والی ٹپڑی نمبر تین نوپر تیوی پر جائیں اور دیش سے مافی مانگیں ٹپڑی نمبر چار نوپر نے مافی مانگنے میں بھی دیری ٹپڑی نمبر پانچ نوپر جیسے لوگ بیان دے کر بھلکاتے ٹپڑی نمبر چھے دیش میں جو کچھ ہو رہا اس کے لیے نوپر زمدہ دار ٹپڑی نمبر سا نوپر کی ٹپڑی نے دیش میں آگ لگا دی ٹپڑی نمبر آٹ نوپر کو خطرہ نہیں وہ خود دیش کے لیے خطرہ ٹپڑی نمبر نو نوپر شرمہ پر ستتہ کا گرور سوار پروکتہ کے روپ میں کی گئی ٹپڑی نوپر شرمہ پر بھاری پڑ گئی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں سب کو ابھیبکتی کی آزادی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی کہا جائے کورٹ نے جن شبدوں کا استعمال کیا وہ اشوک چکردھر کی ایک پرانی قویتہ سے بلکل ملتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ دیموکریسی میں گدھے اور گھاس دونوں کو پوری چھوٹ ہے گھاس کو چھوٹ ہے جتنا چاہے اتنا بڑھے اور گدھے کو چھوٹ ہے کہ لیٹے لیٹے یا کھڑے کھڑے جیسے بھی چاہے اس گھاس کو چرے کورٹ نے یہ کہا کہ بولنے کے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کا اثر کیا ہوگا اور آپ کی ایک ٹپڑی کا اثر اس نے پورے دیش کو ہنسا کی حاگ میں جھوک دیا ہے گرفتاری تو کئی لوگوں کی ہوئی ہے لیکن پولیس نے آپ کو چھوا تک نہیں ہے یہ ٹپڑیاں اپنے آپ میں بہت کچھ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی موکشک ٹپڑی آج نفرتی زبان کے دم پر ان ماد پھیلانے والے لوگوں کے لیے سیدھی چیتاو نہیں ہے دراصل راحت کے لیے سپریم کورٹ پہنچی نوپور شرما کو بڑا جھٹکا لگا کورٹ سے کوئی راحت نہیں ملی ہاں اب گرفتاری کی تلوار ضرور نوپور شرما پر لٹک رہی ہے ایسا کیوں یہ بھی سمجھ نوپور شرما نے کئی راجیوں میں درج ایف آئی آر کو دلی ٹرانسفر کروانے کی آچکا سپریم کورٹ میں لگائی تھی ٹرانسفر عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے نوپور شرما کو سیدھا میسج دیتے ہوئے کہا ان کی ٹپڑی نے دیش بھر میں لوگوں کی بھاؤناوں کو بڑھکا دیا آج جو کچھ دیش میں ہو رہا ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں ہم نے ڈیبیٹ کو دیکھا ہے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد اس نے جو کہا وہ اور زیادہ شرمناک ہے انہیں پورے دیش سے معافی مانگنی چاہیے نوپور شرما کی ہلکی زبان نے پورے دیش میں آگ لگا دی ہے ان کا یہ گصہ اسی وجہ سے تھا وہ ادیپور میں ہوئی درگھٹنا پونگھٹنا کے لیے ذمہ دار ہیں نوپور کی شکایت پر ایک ویقتی کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن کئی ایف آئی آر کے باوجود انہیں ابھی تک دلی پولیس نے ان کو چھوہ تک نہیں ہے مطلب یہ سپریم کورٹ نے یاچی کا خارج کر دی حالانکہ سپریم کورٹ کی موقع ٹپپڑی کو آرڈر کا حصہ نہیں بنایا ادھر سپریم کورٹ کی ٹپڑی آئی ادھر نوپور شرما کو لے کر ویپکش کا پرہاد شروع ہو گیا ہم پردان منتری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نوپور شرما کو کب تک بچائیں گے کیوں نہیں عریص کرواتے آپ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہیدر آباد میں ان کی نیشنل ایگزیوٹیو کمیٹی میٹنگ ہو رہی ہے اور نوپور شرما اس کی ممبر ہے کہ دیشتے پردان منتری نوپور شرما کو دعوت دی ہیں ہیدر آباد میں آنے کے لیے وہ راست سے پورے بھارت ور سے ٹی بی پہ جائیں اور چھما یاچنا کریں مافی مانگیں جو بیان انہوں نے دیا ہے لیکن ایک بات بہت مہتب ہونکہ ہی انہوں نے کہ دلی پولیس اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا مقدمہ قائم کر کے کروائی کیوں نہیں نوپور شرما کان پکڑ کے مافی مانگ لے گی تو کیا باجاپا مافی نہیں مانگے گی یہ تو باجاپا کی بنیاد ہے نا اس دیش بھر میں آگ فائلہ کے نفرتوں کو یہ کر کے خون کے رفتار بہا کے یہ سب جو کرے ہیں یہ تو بی جے پی کی کام ہے نا تو بی جے پی بھی دیش سے مافی مانگے مائنورٹی سے مافی مانگے سپریم کورٹ نے آج بھارتی جنتہ پارٹی کا اصلی چہرہ بے نکاب کر دیا نوپور شرما کوئی سادھارن ویاکتی نہیں ہے جب انہوں نے یہ کرتک کیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ادھکرت پروکتہ تھی دس دن تک بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کے خلاف ایک شبد نہیں بولا جب انتراشتری پریشر آیا تب جا کر ان کو انہوں نے فرنج بولا اور نشکاسد کیا نلمبیت کیا ویپکٹ نوپور شرما کے بہانے موڈی سرکار پر حملہ ور ہے سوال یہی ہے کہ دیش ایک سمویدھان اور ایک ویدھان ہے تو نوپور شرما کی گرفتاری کیوں نہیں سپریم کورٹ کی ٹپپڑی سے دلی پولیس کی ورکنگ سٹائل پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں نوپور شرما سپریم کورٹ تک آئی تو تھی راہت کی امید میں اس آس میں کہ ان کے سارے مقدمیں ایک جگہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اور انہیں جگہ جگہ پیشی سے اور گھومنے سے چھوٹ مل جائے گی لیکن کورٹ نے ان پر سوال اور ٹپڑیوں کی ایسی بوچھار کی کہ انہیں لگا کہ اب مافی مانگنے کے لابا اور کوئی چارہ نہیں ہے انہوں نے جب مافی کی پیشکش کی تو کورٹ نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے نوپور شرما کی حالت کچھ ویسی ہی تھی کہ نمات چھوڑا نے آئی تھی اور روزے گلے پڑ گئے کیمرامین پریم چند مشرا کے ساتھ سنجے شرما ڈلی آج تک